اگر ہم کسی اپتے سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تو اگر وہ جواب دیتی ہے کہ میں ایک پتہ ہوں تو اس کا آنسر ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے مطلب اپیرنس میں تو ٹھیک ہے لیکن ایکچوالیٹی میں کیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک پتے کی ان اٹسیلف کوئی اگزسٹنس نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کسی درخت پر لگی ہوتی ہے تو اس طرح وہ درخت ہی ہوتا ہے ایک طرح کا پتے سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو اور وہ جواب دیتی ہے کہ میں ایک پتہ ہوں تو ایک طرح سے یہ غلط ہے کیونکہ وہ ایک چلی درخت ہے کیونکہ وہ درخت پر لگی ہوئی ہے اور درخت کے بینا وہ ایکزسٹ نہیں کر سکتی اگر کرے گی بھی تو وہ مری ہوئی ہوگی اس طرح پتے خضا میں جڑ جاتے ہیں تو وہ میچے گر جاتے ہیں تو اگر پتہ ہمیں جواب دیتی ہے کہ میں ایک پتہ ہوں تو ایکزسٹنچلی وہ رانگ ہے اپیرنس میں تو صحیح ہے لیکن ایکزسٹنچلی مطلب ریالیٹی میں یہ غلط ہی ہوگا کیونکہ وہ ایک درخت کا ایسا ہے تو اگر وہ یہ جواب دیکھ کے میں درخت ہوں تو وہ اس سے بہتر جواب ہوگا کہ میں صرف ایک پتہ ہوں لیکن یہ آنسر بھی ٹوٹلی رائٹ نہیں ہوگا کیونکہ درخت بھی ان اٹسلف ایکزسٹ نہیں کر سکتا وہ کسی پلانٹ سے اکتی ہے کوئی درخت جوتا ہے تو وہ پلانٹ کا حصہ ہوتا ہے کسی درخت کی ان اٹسلف ایکزسٹنس نہیں ہوتی وہ پلانٹ سے ہی اکتا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں پلانٹ ہوں اگر ہم پتے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ میں پلانٹ ہوں کیونکہ ایکچول میں تو وہ حصہ ہے پلانٹ کا یا ٹری کا اور ٹری حصہ ہے ارت کا یا پلانٹ کا تو اسے پلانٹ جواب دینا چاہیے اگر ہم سٹل ڈی پر جائیں تو یہ آنسر بھی غلط ہوگا ایک پتے کے پارٹ پر کہ میں ایک پتہ ہوں یا میں ایک پلانٹ ہوں کیونکہ ایک پلانٹ جو ہوتا ہے تو وہ وہ بھی اپنے آپ میں اگزسٹ نہیں کر سکتا وہ ایک سولر سسٹم کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ پلانٹ جو ہوتے ہیں تو وہ کسی سٹار کے اردگرد گھوم رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں اگزسٹ نہیں کر سکتے تو اگر ہم پتے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو تو وہ اگر یہ جواب دیتی ہے کہ میں سولر سسٹم ہوں تو وہ بہت ہی ریالیٹی کے قریب ہوگا بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں ایک پلانٹ ہوں یا پھر میں ایک ٹری ہوں یا پھر میں ایک پتہ ہوں آئی تینک آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے سٹل ڈی پر اگر ہم جاتے ہیں تو پتے کو اگر اگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو اور وہ کہتے ہیں کہ میں سولر سسٹم ہوں تو سٹل یہ ریالیٹ آنسر نہیں ہوگا کیونکہ سولر سسٹم جو ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں اگزسٹ نہیں کرتا وہ کسی گیلیکسی کا حصہ ہوتا ہے سو اگر پتہ یہ جواب دیتی ہے کہ میں گیلیکسی ہوں تو یہ بہت ہی ریالیٹی کے قریب ہوگا بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں سولر سسٹم ہوں یا پھر میں پلانٹ ہوں یا پھر میں ٹری ہوں یا ایک پتہ ہوں سٹل گوئنگ ڈی پر ایک پتہ ایون گیلیکسی بھی نہیں ہوتا کیونکہ گیلیکسی جو ہوتا ہے تو وہ کسی گیلیکٹک کلسٹر کا ایسا ہوتا ہے سو اگر گیلیکٹک کلسٹر ہوں تو وہ بہت بہتر ہوگا اس جواب سے یا ریالیٹی کے بہت قریب ہوگا اس جواب سے کہ وہ کہے صرف کہ میں گیلیکسی ہوں یا کوئی میں سولر سسٹم ہوں یا پلانٹ ہوں یا ٹری ہوں یا محض ایک پتہ ہوں ایون ڈی پر اگر ہم جاتے ہیں تو سٹل یہ کوسٹن جو ہم کر رہے ہیں ایک پتے سے تو وہ جو آنسر دے رہی ہے کہ میں گیلیکٹک کلسٹر ہوں وہ سٹل ریالیٹی سے تھوڑا دور ہے ریالیٹی کے قریب اس طرح ہوگا کہ وہ اگر یہ کہے کہ میں کلسٹر نہیں بلکہ میں سوپر کلسٹر ہوں کیونکہ گیلیکٹک سوپر کلسٹر جو ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے گیلیکٹک کلسٹرز ہوتے ہیں اور گیلیکسی کے اندر پھر بہت سے سولر سسٹمز ہوتے ہیں سولر سسٹم کے اندر بہت سے پلینٹس ہوتے ہیں اور پلینٹس کے اوپر پھر لائف جو ہے تو وہ ہمارے پاس وجود میں آتی ہے تو یہ کہنا بہت ہی ریالیٹسٹک ہوگا ان بہاف اف ایلیف کہ میں گیلیکٹک سوپر کلسٹر ہوں بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں گیلیکٹک کلسٹر ہوں یا گیلیکسی ہوں یا پھر سولر سسٹم ہوں یا پلینٹ ہوں یا ٹری ہوں یا پتہ ہوں سو ابھی تک ہم نے جو ایک لیف کی آئیڈنٹٹی کو پروب کیا ہے تو اس کا جو فائنل جمپ ہوگا تو وہ یہ ہی ہوگا کہ پتہ یہ کہہ دے کہ میں یونیورس ہوں یہ بات بلکل ریالیٹی ہوگی یہ بلکل ریالیٹی کے قریب نہیں بلکہ ریالیٹی ہی ہوگی کیونکہ یونیورس جو ہے تو وہ گیلیکٹک سوپر کلسٹر سے بنا ہوگا وہ ان اٹسیلف جو ہے تو وہ گیلیکٹک کلسٹر سے بنے گیلیکٹک کلسٹر پھر گیلیکسیز سے بنے اس میں پھر کلینٹس آ جاتے ہیں اور اس طرح ٹریز اینیملز وغیرہ سو اگر لیف یہ کہتی ہے یہ آنسر دیتی ہے کہ میں یونیورس ہوں تو وہ بلکل ریالیسٹک آنسر ہوگا اور وہ بلکل ایک ٹرود ہوگا بجائے اس کے کہ وہ کہہ دے کہ میں محض ایک پتہ ہوں کیونکہ پتہ جو ہے تو وہ ان اٹسیلف اگزسٹ نہیں کر سکتا وہ یونیورس کے انسائیڈ ہی اگزسٹ کرے گا جو پورا کانٹیکسٹ ہوگا یونیورس کا اسی کانٹیکسٹ میں ہی ایک پتہ اگزسٹ کر سکتا ہے سو یہ ہوئی ایک پتے کی ریال ایڈنٹیٹی بلکل یہی انولوجی ہم اپنے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک پتے کی ایڈنٹیٹی یونیورس ہے تو پھر ہر چیز کی ایڈنٹیٹی یونیورس ہی ہے چاہے ایک سٹون ہے چاہے ایک راک ہے یا اینیمل ہے یا پھر ہیومنز ہیں ان شاٹ یونیورس میں جتنے بھی چیزیں پھائی جاتی ہیں ان سب کی جو ریال ایڈنٹیٹی ہے ایکٹر ایڈنٹیٹی وہ ہے دی یونیورس اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتے سے یہ پوچھ کون رہا ہے کہ تم کون ہو ظاہری بات کون پوچھ سکتا ہے کوئی دوسرا پارٹ ہوگا یونیورس کا چوکہ سٹل ان ایڈر پارٹ سے پوچھ رہے کہ تم کون ہو یا ہوں آر یو ان ایڈر بلکل اسی انالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا بھی یہی آل ہے ہماری جو ایکٹر ایڈنٹیٹی ہے تو وہ یونیورس ہے کیوں ہم اتنا چھوٹا سوچتے ہیں کہ ہم صرف یہ ہیں ہم جو نظر آتے ہیں مطلب بوڈی یا برین تو اسی کو ہی ہم اپنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہیں لیکن جو ریالیٹی ہے تو وہ کیا ہے جو ایکٹر ایڈیٹی ہے ایکزسٹینشلی ہم کیا ہیں ہم یونیورس ہی ہیں بلکل اس پتے کی طرح اپیانس میں تو ٹھیک ہے ہم بوڈی مائنڈ دیکھتے ہیں لیکن ایکٹر ایڈیٹی میں کیا ہے وہ ہے کہ ہماری جو ریال ایڈنٹیٹی ہے وہ یونیورس سو ہماری جو ٹوٹل ایڈنٹیٹی ہے تو وہ اس کے دو پیلو ہیں ایک تو ہے پرسنل ایڈنٹیٹی اور دوسری یونیورس ایڈنٹیٹی اس ایفیکٹ سے اگر ہم اویر ہوتے ہیں تو ہمیں جو مرنے کا خوف ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ڈیمنیش ہو جاتا ہے یا پھر بلکل ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جان جاتے ہیں کہ ہماری جو پرسنل ایڈنٹیٹی ہے وہ تو ظاہری باتیں ایک دن اس نے ختم ہونا ہوتا ہے لیکن جو رہنے والی چیز ہے تو وہ ہماری یونیورسل ایڈنٹیٹی ہے جو کہ کبھی آوٹ آف ایکسسٹنس نہیں جا سکتے جس طرح شاید کچھ لاز آف ترمو ڈائنامکس ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ انرجی can neither be created nor destroyed سو یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی لیٹ می آلسو کلیریفائی لیس کہ what I mean by یونیورس یونیورس سے مراد میرا یہ ہے کہ جتنا بھی content ہے یونیورس کا مطلب planets ہو گئے galaxies super clusters وغیرہ یہ سب کچھ یونیورس کے اندر یونیورس کا part ہیں وہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ جو space ہے وہ بھی definitely یونیورس کا حیسہ unknown stuff ہے ہماری یونیورس کا dark matter یا dark energy ہو گیا وہ سارا کچھ یونیورس کا حصہ ہیں اس کے علاوہ جو unknowable part ہے یونیورس کا وہ بھی یونیورس کا حصہ ہی ہے in short یونیورس کا مطلب ہے totality